پیارے بندھو نمشکار میں ہوں ڈاکٹر پی کے بیت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ چینل پہ آپ کو میں آج بتانے جا رہا ہوں آپ کے سواس سے سمبندھی جو سمشیائے بنی رہتی ہیں خاص کر کے جو آج کے لوگوں کا لائف اسٹائل ہو گیا ہے نہ کوئی سمیسے بھوجن کر پا رہے ہیں نہ کوئی سمیسے جو ہے ناستہ لے پا رہے ہیں اور لوگوں کو سمتولی بیلنس ڈائٹ نہ ملنے کے کارن سریر میں کچھ نہ کچھ سمشیہ ہونے لگتی ہے خاص کر کے ہاتھ پیر میں کر دینے پر جھن جھناہر بننا یا ہاتھ پیر تلوے میں جلن ہونا کمر میں درد ہونا تو یہ سب جو سمشیائیں ہوتی ہیں اس کے پیسے جو بیسیس کارن ہوتا ہے وہ بیسیس کارن یہ ہے کہ اس میں جو ہے آپ کے سریر میں پوشک تتوں کا آبھاؤ ہو جاتا ہے یعنی ملٹی بیٹامنس جو ہونے چاہیے وہ آپ کو نہیں مل پاتے تو اس کے پیسے بیسیس کارن یہ ہے کیونکہ آج کا جو لائف اسٹائل ہے لوگ جو ہے جنگ پھروڑ جانا کھانے لگے ہیں پیجا برگر ٹوشٹ زیادہ کھانے کا پریوک کر رہے ہیں کیونکہ کارن کیا ہے کہ گھر میں روٹی کھانے کا ان کو شمع نہیں مل پاتا ہے باہر زیادہ سمع رہتے ہیں تو اسے جو ہے ان کے سریر میں جو ہے بیٹامنس منرلز اور پروٹینس اور کلسیم کی جو ہے ڈیفیسینسی ہو جاتی ہے تو ان ساری ڈیفیسینسی اور کمجوڑی کو کیسے دور کیا جائے گا کمجوڑی یا بیکنس کسی بھی پرکار کی ہو چاہے آپ دیتیارتی ہیں چاہے آپ کرکیٹر ہیں چاہے آپ کسی بھی پرکار کا جو ہے ساری ریکوار کرتے ہیں یا مانسکوار کرتے ہیں چاہے کسی بھی پرکار کی ہو سکتی ہے کسی بیماری کے قرآن آپ کو کمجوڑی آئی ہے یا آپ کی یومنیٹی پہلے سے ہی کمجوڑ ہے تو ان ساری چاہے دور کرنے کے لیے آپ جینو بیٹ کیپسول کو پریوک کر سکتے ہیں جینو بیٹ کیپسول میں ملٹی بیٹامن منٹی ملر انٹی آکسیڈنٹ پروٹین سکیلسیم اور گھٹک درب جو مائکرو نیوٹینٹ روٹے ہیں جو باڈی کو ضرورت ہے ہماری شریر کو ضرورت ہے وہ سارے گھٹک دربیوں کو پریوک کر کے جینو بیٹ کیپسول جو ہے بنایا گیا ہے یہ بہترین کیپسول ہے اس کا پریوک کر کے آپ اپنے آپ کو یومنیٹی بوشٹ کر سکتے ہیں انرجیٹک کر سکتے ہیں آپ کا کسی بھی کار میں من نہیں لگتا ہے تھوڑا سا کام کرنے کے بعد آپ تھک جاتے ہیں یا آپ کو کسی بھی پرکار کی ساریرک کمجوڑی ہے مانسک کمجوڑی ہے کسی بھی پرکار کی شمیشہ ہے تو آپ جینو بیٹ کا ضرور پریوک کیجئے جینو بیٹ پر جو ہے سارے گھٹک درب پریوک کیے گئے ہیں کچھ لوگوں کے کمر میں درد رہتا ہے ہاتھ پیر میں جلن رہتی ہے گھٹوں میں درد ہوتا ہے وہ کمجوڑی کے قارن اگر آپ کو ہو رہا ہے تو آپ جینو بیٹ پر ایکشول کو پریوک کریں گے آپ کی یہ شمیشہ دور ہو جائے گی اب رہی بات اس کی ایمارٹی کے بارے میں ایک سو بیس روپیہ اس کا ایمارٹی ہے لیکن اگر آپ آن لائن کھلیتے ہیں تو آپ کو سیبنٹی فائیب روپیڈ یعنی کہ اس سمیہ ڈسکاؤنٹ آفر کمپنی کے طرف سے دیا گیا ہے تو آپ کو سیبنٹی فائیب روپیڈ میں جو ہے یہ کیپسول آن لائن آپ کو مل جائے گا جس کا میں ڈسکرپسن میں لنک دے دیا ہوں وہاں سے آپ پرچیج کر سکتے ہیں جینو بیٹ کیپسول کو آپ لگاتار ایک مہینے تک پریوک کریں گے یعنی کہ آپ کو 30 کیپسول کنجیوم کر لینا ہے کمجھوڑی کسی بھی پرکار کی ہوگی تو دور ہو جائے گا آپ کو شام کو لینا ہے دودھ کے ساتھ یہ لیتے ہیں اور بڑیاں اگر آپ دودھ نہیں جائجشٹ کر پاتے ہیں یا دودھ ملنے میں آپ کو پریشانی ہے تو آپ اس کو گرم سیتوز جل یعنی گنگنے پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں یا نارمل لیوک وار موٹر کے ساتھ لے سکتے ہیں کوئی شمیشیاں نہیں ہے اگر آپ کو جینو بیٹ کا افسور لینے کے بعد تھوڑی سی پیٹ میں کبزیا بھاری پن محشوس ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی بھی پینٹ آب دی ایس آر وگرہ جو حق گیس کی دواء لینی چاہیے کیونکہ آپ کے شریر میں کمجھوڑی ہے بیکنے سے اور آپ کو ایک بیک جو ہے آپ کی شریر میں والٹی بیٹامل ملل اور گھٹک ڈرب جو مایکرو نیوٹرینٹ جو باڈی کو جورت ہے وہ پہنچ جاتے ہیں تو اس سے کچھ لوگوں کا جو پیٹ میں سمجھ کے پہلے سے رہتی ہے تو ان کو کبزیا بھاری پن پیٹ میں دکھائی دیتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈی ایس آر لے سکتے ہیں یا آپ تریفلا چورن کا پیوک کر سکتے ہیں پانی جازہ پیئے جب بھی یہ دواء لیجئے اور اپنے آپ کو ستندرس اور انرجیٹک کریئے یہ اور اس کیپسول کا جو ہے بہت بنیار ریزلٹ ہے خاص کر کے جو ہے بچوں کے لیے بڑھوں کے لیے بہلاؤں کے لیے سب لوگ اس کو پریوک کر سکتے ہیں تو یہ تھا جو ہے کمپلیٹ انفارمیشن جینو بیٹ کیپسول کے بارے میں ملتے آؤں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دھنے بات بھگوان کریں آپ کا دن شب ہو تھینکیو